ناظرین بارہ مئی دوہزار ساتھ کا دن پاکستانی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اس دن کراچی کی سڑکوں پر بے گناہ جانے گئیں اور لوگوں کے عمر بھر کے احساسوں کو جلا کر خاک کر دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک میں ایک غیر معمولی سیاسی صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ تخار محمد چودری جو اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس تھے صدر جنرل پرویز مشرف کے حکم پر معتل کیے گئے تھے۔ مارچ دوہزار ساتھ میں مشرف حکومت نے انہیں اس بنیاد پر برطرف کیا کہ وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے تھے۔ لیکن اصل وجہ مشرف کے ساتھ ان کا اختلاف تھا جو فوجی حکمرانی کے لیے خطرہ بن رہا تھا۔ افتخار چودری کی معتلی کے بعد ملک بھر میں ایک عدلیہ بحالی تحریک شروع ہوئی جسے وقلاء سیول سوسائٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ اس تحریک نے جلد ہی سیاسی رنگ اختیار کر لیا اور مختلف جماعتوں نے اس کو مشرف حکومت کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ افتخار چودری کو پورے ملک میں عوامی اجتماعات میں دعوت دی جا رہی تھی جہاں وہ عدلیہ کی آزادی اور قانون کی بالا دستی پر تقریریں کرتے تھے۔ بارہ مئی دوہزار ساتھ کو وہ کراچی میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کرنے کے لیے آنے والے تھے جسے عدلیہ کی بحالی کے لیے ایک تاریخی موقع سمجھا جا رہا تھا۔ لیکن کراچی جو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کا گھر تھا پہلے ہی کشیدگی کی لپیٹ میں تھا۔ ایم کیو ایم جو پرویز مشرف کی حمایت میں تھی انہوں نے اس جلسے کی سخت مخالفت کی۔ حلطاف حسین اور ان کی جماعت نے کراچی میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ چیف جسٹس اور ان کے حامیوں کو ایک سخت پیغام دیا جائے اور یوں شہر کی سڑکوں پر خوریز تصادم کا محول بن گیا۔ کراچی کی سڑکیں میدان جنگ بن گئیں اور شہر کے مختلف علاقوں میں مسلح افراد نے رکافٹے کھڑی کر کے گولیوں کی بوچھار شروع کر دی۔ ایم کیو ایم پر الزام لگا کہ اس کے کارکنوں نے اس دن کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ چیف جسٹس کے حامیوں کو کراچی میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ اس دن کے واقعات میں قریب پچاس سے زائد افراد مارے گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ میڈیا پر شہر کے مختلف حصوں سے فائرنگ اور خوریزی کی لائیو ریپورٹنگ ہو رہی تھی لیکن کوئی بھی اس قتل عام کو روک نہیں سکا۔ مگر یہ پہلا موقع نہیں تھا اور نہ ہی بدقسمتی سے یہ آخری ہونے والا تھا تب پاکستان کے اور بالخصوص کراچی کے شہریوں نے ایم کیو ایم کا یہ پرتشدد چہرہ دیکھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کیسے مہاجروں کی شناخ اور حقوق کے نام پر عوامی تحریک سے شروع ہو کر ایم کیو ایم تشدد اور طاقت کی سیاست کا شکار ہوئی۔ ناظرین ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے ابتدائی دور سے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں۔ الطاف حسین 1953 میں کراچی میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک متوسط مہاجر گھرانے سے تھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے جامعہ کراچی سے فارمیسی کی ڈگری حاصل کی۔ یہیں سے ان کی طلبہ سیاست کا آغاز ہوا اور سن 1978 میں انہوں نے آل پاکستان مہاجر سٹورنٹس ارگنائزیشن قائم کی۔ جس کا مقصد جامعہ کراچی میں مہاجر طلبہ کے حقوق کا تحفظ تھا۔ یہ تنظیم جلد ہی مقبول ہو گئی اور الطاف حسین نے مہاجر برادری کے حقوق کی بات کرنا شروع کر دی۔ سن 1984 میں الطاف حسین نے ایپی ایم ایس او کو ایک سیاسی جماعت میں بدلنے کا فیصلہ کیا اور یوں مہاجر قومی مومنٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ ایمکی ایم کا مقصد مہاجر کمیونٹی کے حقوق کا دفاع کرنا اور انہیں پاکستان میں ایک مضبوط سیاسی آواز دینا تھا۔ ایمکی ایم نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز انیس سو اسی کی دہائی میں کیا جس میں وہ پہلے مہاجر عوام کی حقوق کی آواز بن کر سامنے آئی اور بعد میں پاکستان کی ایک بڑی شہری جماعت بن گئی۔ پارٹی نے اپنا پہلا بڑا پارلیمانی قدم انیس سو اٹھاسی کے انتخابات میں رکھا جس کے بعد سے ایمکی ایم نے مختلف انتخابات میں شرکت کی اور قومی اسملی، صوبائی اسملیوں اور سینٹ میں نشستیں حاصل کی۔ انیس سو اٹھاسی کے عام انتخابات میں ایمکی ایم نے پہلی بار بھرپور حصہ لیا اور کراچی اور ہیدراباد میں نمائی کامیابیاں حاصل کی۔ الطاف حسین کا نعرہ حقوق یا موت شہر کے گلی کوچوں میں گونج رہا تھا اور مہاجر عوام نے الطاف حسین کو اپنا مسیحہ سمجھا جو ان کے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے۔ قومی اسملی میں ایمکی ایم نے تیرہ نشستیں جیتیں جن میں زیادہ تر نشستیں کراچی اور ہیدراباد سے حاصل کی گئیں جبکہ سندھ اسملی میں اٹھائیس نشستیں جیتیں اور وہ سندھ کی دوسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ یہ کامیابی ایمکی ایم کے لیے ایک بڑی فتح تھی اور ایمکی ایم سندھ حکومت میں ایک اتحادی کے طور پر شامل ہوئی۔ انیس سو نوے کے انتخابات میں ایمکی ایم نے اپنی پوزیشن کو مزید مستحکم کیا اور قومی اسملی میں پندرہ جبکہ سندھ اسملی میں تیس نشستیں حاصل کی۔ کراچی کی سیاست میں یہ ایک نیا موڑ تھا جہاں ایمکی ایم نے اپنی جڑے مضبوط کر لیں ہم اس کامیابی کے ساتھ ساتھ ایمکی ایم پر تشدد کا الزام بھی لگنے لگا۔ انیس سو اسی اور نوے کی دہائی میں ایمکی ایم پر بھتا خوری، غوا اور قتل کے الزامات آئد کیے گئے۔ کہا جاتا تھا کہ ایمکی ایم نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے تشدد کا سہارا لیا اور اس کے مسلح ونگز کراچی میں خوف و حراس پھلانے میں ملوث تھے۔ نوے کی دہائی کے آغاز تک یہ صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ ریاست کے ذمہ داران کے لیے ایک ڈرون خواب کی شکل اختیار کر گئی اور یہ ضروری ہو گیا کہ ان کاروائیوں کا صدیباب کیا جائے۔ اسی سوچ کے تحت انیس سو بانوے میں پاکستان آرمی نے آپریشن کلین اپ کا آغاز کیا جس کا مقصد کراچی میں امن و امان کی بحالی اور جرائم کا خاتمہ تھا۔ ایمکیو ایم اس آپریشن کا سب سے بڑا حدف تھی اور اس کے سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایمکیو ایم کے دفاتر پر چھاپے مارے گئے اور کارکنوں کو بڑی تعداد میں گرفتار کیا گیا۔ اسی صورتحال میں الطاف حسین نے لندن میں جلاوطنی اختیار کر لی۔ یہ آپریشن ایمکیو ایم کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ثابت ہوا لیکن اس دوران بھی الطاف حسین لندن سے اپنی جماعت کو چلاتے رہے۔ انیس سو بانوے کے آپریشن کے بعد ایمکیو ایم حقیقی نامی ایک مخالف دھڑا سامنے آیا۔ ایمکیو ایم حقیقی اور ایمکیو ایم کے درمیان پرتشدد جھڑپے ہوئیں جس میں سیکڑوں افراد ہلاک ہوئے۔ راچی کے مختلف علاقوں سے بوری بند لاشیں ملنے کا سلسلہ ایک عرصے تک جاری رہا۔ ایمکیو ایم کی تاریخ میں متعدد مشہور اور بدنام واقعات شامل ہیں جن میں تشدد، قتل، بھتہ خوری اور اغوا کے الزامات لگتے رہے۔ انیس سو بانوے میں آپریشن کلین اپ کے بعد ایمکیو ایم حقیقی اور ایمکیو ایم کے درمیان شدید جھڑپے ہوئیں اس سے لیاری کا علاقہ بھی متاثر ہوا۔ دونوں گروپوں نے اپنے مسلح جتھے بنا لیے اور یہ تصادم کراچی کی سیاست کو مزید خونی بنا گیا۔ سن دوہزار دس میں ایمکیو ایم کے سینئر رہنما اور الطاف حسین کے قریبی ساتھی ڈاکٹر عمران فاروق کو لندن میں قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ نہ صرف ایمکیو ایم کے اندرونی اختلافات کا عقاس تھا بلکہ اس نے جماعت کے بین الاقوامی روابت اور تنظیمی دھانچے پر بھی سوالات اٹھائے۔ قتل کے بعد ایمکیو ایم کے کارکنوں کو حراست میں لیا گیا جن میں محمد انور اور افتقار حسین کے نام سامنے آئے۔ یہ واقعہ ایمکیو ایم کے لیے ایک بڑا دھچکہ ثابت ہوا اور اس کے بعد پارٹی میں اختلافات مزید بڑھنے لگے۔ دوہزار بارہ میں بلدیا فیکٹری کا ثانیہ بھی ایک اور بدنام واقعہ ہے جس میں دھائی سو سے زیادہ افراد زندہ جل گئے۔ اس ثانیہ کا الزام ایمکیو ایم کے بتاخوروں پر لگایا گیا جنہوں نے مبینہ طور پر فیکٹری مالکان سے بتا نہ ملنے پر فیکٹری کو آگ لگائی تھی۔ ایمکیو ایم کے کارکن حماد صدیقی اور رحمان بھولا کو اس واقعے کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا۔ رحمان بھولا نے اپنے اعترافی بیان میں بتایا کہ فیکٹری کو بھتے کی ادم ادائیگی کی وجہ سے آگ لگائی گئی۔ یہ واقعہ ایمکیو ایم کے لیے ایک بڑی بدنامی کا سبب بنا اور اس کے بھتا خوری میں ملوث ہونے پر بھی سنجیدہ سوالات پیدا ہوئے۔ اسی طرح سولت مرزا ایمکیو ایم کا مشہور ٹارگٹ کلر تھا جسے انیس ستانوے میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے ایم ڈی شاہد حامد کے قتل میں ملوث پایا گیا تھا۔ سولت مرزا کو دوہزار پندرہ میں سزائے موت دی گئی اور پھانسی سے قبل اس نے اپنے ویڈیو بیان میں ایمکیو ایم کی قیادت پر سنگین الزامات لگائے۔ نو اپریل دوہزار آٹھ کو کراچی میں وکلا پر حملے کیے گئے جس میں متعدد وکلا کو زندہ جلا دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بھی ایم کی ایم پر تشدد میں ملوث ہونے کے الزامات لگے۔ اگرچہ الطاف حسین انیس سو بانوے میں لندن چلے گئے کہاں سے وہ اپنی پارٹی کو کنٹرول کرتے رہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایم کی ایم کے اندرونی اختلافات بڑھنے گئے۔ دوہزار سولہ میں الطاف حسین کی ایک متنازع تقریر کے بعد انہیں پاکستانوے میڈیا پر بین کر دیا گیا۔ اس تقریر میں الطاف حسین نے پاکستان مخالف بیانات دیا تھے جس کے بعد حکومت اور ریاستی اداروں نے ایم کی ایم کے خلاف سخت کاروائی کی۔ اس کے بعد ایم کی ایم دو دھڑوں میں بٹ گئی ایم کی ایم پاکستان اور ایم کی ایم لندن۔ ڈاکٹر فاروق ستار اور ان کے دیگر ہم خیال ساتھیوں نے الطاف حسین سے الہدگی اختیار کر لی اور پاکستان میں جماعت کی قیادت سنبھالنے کی کوشش کی۔ لیکن پارٹی کے اندر اختلافات مزید بڑھتے گئے اور ایم کی ایم کی وہ طاقت جو ایک وقت میں کراچی کی سیاست پر چھائی ہوئی تھی کمزور پڑھنے لگی۔ انہیں بہرانوں کی وجہ سے آج ایم کی ایم کی حالت پہلی کی طرح مضبوط نہیں ہے۔ الطاف حسین کی جلاوطنی پارٹی کے اندرونی اختلافات اور ریاستی اداروں کی کاروائیوں نے ایم کی ایم کو کمزور کر دیا ہے۔ ایم کی ایم کے مختلف دھڑے اب کراچی کی سیاست میں ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں۔ پاکستانی سیاست میں ایم کی ایم کا کردار انیس سو اسی اور نوے کی دہائی میں بہت اہم تھا۔ جب مہاجر کمیونٹی کے حقوق کی بات کرتے ہوئے اس نے سندھ کی سیاست پر اپنا قبضہ جمایا۔ لیکن الطاف حسین کے بیانات، تشدد میں ملوث ہونے کے الزامات اور ریاستی اداروں کی کاروائیوں کے باعث یہ جماعت زوال کا شکار ہو گئی۔ ایم کی ایم کی کہانی بطار عوامی تحریک شروع ہو کر تشدد اور اختلافات میں علجنے کی ایک مثال ہے۔ الطاف حسین کی قیادت میں ایم کی ایم نے مہاجر عوام کے حقوق کے لیے ایک مضبوط تحریک چلائی۔ لیکن جب طاقت کا غلط استعمال کیا گیا تو اس کا نتیجہ زوال کی صورت میں نکلا۔ آج ایم کی ایم اپنی سابقہ طاقت کھو چکی ہے اور کراچی کی سیاست میں دیگر جماعتیں تیزی سے اپنی جگہ بنا رہی ہیں۔ ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ